دوستو کانگریس ادھکش راول گاندی نے سو بار کو چھتیس گڑھ میں ریلی کرتے ہوئے بڑا اعلان کیا انہوں نے کہا کہ اگر عام چناؤ 2019 میں کانگریس پارٹی کی سرکار بنتی ہے تو ہر گریب کو یونیورسل بیسک انکم یعنی یو بی آئی کے تحت نیوم تم آئی کی گارنٹی ملے گی تاکہ دیش میں گریبی ہٹانے میں مدد ملے۔ راول گاندی سے پہلے موڈی سرکار میں فورم مکھ آتھک سلاکار اربیندر سوبرمنیم اکانومک سروے میں یونیورسل بیسک انکم کی وقالت کر چکے ہیں ایسے میں ایک فروری میں پیش کی جانے والے انترین بجٹ میں یونیورسل بیسک انکم اسکیم کا اعلان کیا جا سکتا ہے تو چلیے جانتے ہیں کہ یونیورسل بیسک اسکیم کیا ہے کس کس کو اس کا فائدہ ملے گا اور اس سے کیا ہوں گے لاب اور اس کے لاغو ہونے سے کیا ہوں گے نقصان ان سبھی باتوں کو ڈیٹیل سے جانتے ہیں اور دوستو اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آئے تو اس ویڈیو کو لائک ضرور کیجئے گا اور شیئر کیجئے گا اپنے فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ سبھی کو اس کے بارے میں جان کر ہی مل سکے دوستو آپ لوگ کی یہ خبر کے مطابق یونیورسل بیسک انکم ایک نشیت آئے ہے جو دیش کے سبھی ناغری کو گریب امیر نوکری پیشار بیروزگاروں کو سرکار سے ملتی ہے اس آئے کے لیے کسی طرح کا کام کرنے یا پاترتہ ہونے کی شرط نہیں رہتی آدھرس استیتی ہے کہ سماج کے ہر صدس کو جیون یاپن کے لیے نیونتہ مائے کا پرابدان ہونا چاہیے یونیورسل بیسک انکم کا سجھاؤ لندن یونیورسٹی کے پروفیسر گائی سٹینڈنگ نے دیا تھا مہتر پردیش کی ایک پنچائت میں پائل ایٹ پروجیکٹ کے طور پر ایسی سکیم کو لاغو کیا گیا تھا جس کے بہت سکراتمک نتیجے آئے ان دور کے آٹھ گاؤں کی چھے آجار کی آبادی کے بیچ دوہجہ دس سے دوہجہ سولہ کے بیچ اس سکیم کا پریوک کیا گیا اس میں پرشوں اور مہیلاؤں کو پانچ سو روپے اور بچوں کو ہر مہینے ڈیڑھ سو روپے دیے گئے ان پانچ سالوں میں ان میں ادھکتہ نے اس سکیم کا لاغ ملنے کے بعد اپنی آئے میں بڑھوتری کی ہے یونیورسل بیسی سکیم سے لوگوں کے جیون اس طرح میں بہت حد تک بدلاؤ آ سکتا ہے اس سے آسمانتہ کو پائٹنے میں مدد ملے گی اور گریبی ختم کی جا سکتی ہے لوگ اس سے اپنی بنیادی ضرورتوں کو پورا کرنے میں سکشم ہوں گے جو اتنی ساری یوجنہوں کے لاغو ہونے کے بعد بھی نہیں ہو پا رہی ہے مہاراشتر، چھتیس گرن، راجستان، علیسہ، جھارکنڈ اور بیہار کے کئی لاکھوں میں سرکاری نیتیوں کی اپیکشہ کے کارن لوگوں کو اپنا بنیادی آگ نہیں مل پایا ہے پچھلے ایک سال میں صرف جھارکنڈ راجی میں بھوک کے کارن کئی موتوں نے سسٹم پر سوال کھڑے کی ہیں کسانوں کی آتمتیا اور بیروزگاری در میں بڑھوتری اس یوجنہ کی مکھ کی کاٹ ہو سکتی ہے بھارت اس سال گلوبل ہنگر انڈیکس میں ایک سو انیس دیشوں کی سوچی میں ایک سو تینوے نمبر پہ آیا تھا وہیں ایچ ڈی آئی کی ایک سو نواسی دیشوں کی سوچی میں ایک سو تیسوے نمبر پہ ہے اس کے علاوہ سواست و صوبیداؤں کے معاملے میں بھارت ایک سو پچانوے دیشوں کی سوچی میں ایک سو پیٹالیس میں اس تھان پر ہے جو دیش کے لوگوں کے آستر نیبن نستر کو بیان کرتا ہے اس لیے بھی یو بی آئی کی ضرورت محسوس کی جا رہی ہے یونی برسل بیسک انکم کس طریقے سے لاغو ہوگی اس کے تحت کتنے روپے ملیں گے فیل حال اس پر کچھ بھی تہہ نہیں ہوا ہے حالی میں لوگ سوا میں بی جے پی سانسر نشی کانت دوبے نے یو بی آئی کا مسئلہ اٹھاتے ہوئے کہا کہ دیش میں گریبی ہٹانے کے لیے دس کروڑ گریب پریواروں کو کھاتے میں تین ہیار روپے ڈالے جانے چاہیے فیل حال سرکار ہر منترالے سے اس کی رائے لے رہی ہے وشبہ کئی دیشوں میں سرکاریں اسی طرح کی صوبیتائی دے رہی ہیں اس میں برازیل، کانیڈا، ڈینمارک، فنلیڈ، جرمنی، آئرلینڈ جیسے دیش شامل ہیں آرٹک سرویکشن گریبی کم کرنے کی اس کوشش میں بیبن ساماجی کلیان یوجناؤ کے وکلپ کے روپ میں یونیبرسل بیسک انکم کو لاغو کرنے کی وقالت کرتا ہے یہ بتاتا ہے کہ گریبوں کی مدد کرنے کا ایک آدھک کشل طریقہ انہیں یو بی آئی کے مادیم سے سیدھے سنسادن پردان کرنا ہوگا یہ موجودہ انیک کلیان کاری یوجناؤ اور بیبن برکار کے سبزیڈی کا ایک بہتر وکلپ ہوگا اس اسکیم کو لاغو کرنے کی کئی خامیاں بھی ہیں مثلا لوگوں کے ہاتھوں میں پیسہ آنے سے ان کی خریدنے کی شکتی ضرور بڑے لیکن اس سے ایک خاص برک میں اکروش بھی پیدا ہو سکتا ہے جو بیٹی چھوٹے کاموں کو کر اتنی کمائی کر رہا ہے جتنی یو بی آئی کے تحت ملے تو ایسے میں کسی کو بینہ کام کیے اتنے پیسے اپلپد کرانا ویرودہ باز پیدا کرے گا وہیں اس اسکیم کو بیبارک طور پر بھارت میں لاغو کرنا ایک بہت بڑی چناؤتی ہوگی کیونکہ اسے چناؤ کے مدنظر بورٹ بینک کو تعدے کے لیے لوگ لبابنا یوجنا ہی مانا جا رہا ہے اس اسکیم کے لاغو ہونے میں آکڑے بھی ایک سمسیہ ہیں گریبی ریخہ کی پریواشت تیہ نہیں ہے آدھار کارٹ سارے نوازیوں کو دے دئیے گئے ہیں یہاں تک کہ بھارت میں رہ رہے ہیں باہری لوگوں کو بھی آدھار کارٹ دیے گئے ہیں اس میں بنگلہ دیشی لوگ بھی ہیں تو کیا جن کے پاس آدھار کارٹ ہے ان سب کے لیے بیسک انکم سنشت کی جائے گی دوستو بہت سارے سوال کھڑے ہو رہے ہیں یونیورسل بیسک انکم کو لے کر اور دیکھنے والی بات ہوگی کی یہ مدہ ایک کیول چناؤی مدہ ہے یا پھر واقعی میں اس اسکیم کو لاغو کیا جائے گا اور دوستو اب آپ لوگ کمنٹ کر کے مجھے بتائیے آپ کو کیا لگتا ہے یونیورسل بیسک سکیم کو لاغو کرنا چاہیے یا پھر نہیں کرنا چاہیے اس کے علاوہ یہ بھی بتائیے کہ آپ کو لگتا ہے کہ واقعی میں جو بھی سرکار 2019 کے چناؤں میں جیتے گی وہ اس سکیم کو لاغو کرے گی یا پھر نہیں کرے گی جو بھی آپ کی رائے ہو نیچے کمنٹ وکس میں آکے ضرور لکھے گا اور اگر یہ ویڈیو آپ کو پسند آیا ہو تو جلدی سے اس ویڈیو کو لائک کریں اور شیئر کریں اپنی فرینڈز اور فیملی کے ساتھ تاکہ سب ہی کو یونیورسل بیسک انکم کے بارے میں پتا چل سکے اور اسی طرح کی بہترین ویڈیو سب سے پہلے پانے کے لیے آپ ہمارے چینل کو سبسکرائب کر سکتے ہیں ویڈیو کو ٹھیک نیچے ایک لالنگ کر سبسکرائب کا بٹن دکھ رہا ہوگا آپ اس کو دبائیے اور دبانے کے بعد ایک بیل کا ایک اون آئے گا آپ اس کو بھی دبائیے تاکہ اس طرح کا ہر نئے ویڈیو آپ تک اصنی سے پہنچ سکے اور اپنا خیال لکھے گا فرمولاکات ہوگی تینکیو